بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعالی طیبین التحرین المعصومین ولعنت اللہ علیہ آدائهم فردا بعد فرد وقبیلتا بعد قبیلت وحزبا بعد حزبین ونسلن بعد نسلن الى یوم الدین یا قاہر الادوی یا والی الولی یا امہ زہر الاجائب یا مرتضی علی نار حیر علی امہ بعد فقط قال سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام مثلی اللہ یبعی ومسلہ بلند صلوات ازادرانے اسیرانے کربلا حضرانے غریب زہرہ آج پوری دنیا میں شہداء کربلا کا چہلوم ہے آؤ رولے شہد کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی اس غم میں گرتا ہے آنسو کبھی بے کار جاتا نہیں ہے کیونکہ آج پورسے کا دن ہے بہت دیر ہو گئی ہے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا جب میں امام بارک حفاظتہ دنشاہ سے مرکل جلوس 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 برامت کرا کے اترا کہ زیدی صاحب کیا باجہ ہے چہروں کا جلوس لیٹس کے ہوتا ہے تو میرے مو سے نکل گیا شاید اس لیے شام کی تھکے وی زینب کا جلوس ہے بس آئیے چند قطریں آنسو بہ گئے اگر تو اس ٹونٹی پسلی والی بیوی کے زخم کمر بن جائیں گے جس نے بابا سے پوچھا تھا بابا میرے حسین کو کون روئے گا تو اللہ کا نبی نے فرمایا تھا فاطمہ ایک قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تر اصغر گرویں گے جس کے جوان تر اکبر گرویں گے جی بچیاں تر اصغر گرویں گے آپ کا یاد کیا تھا سننی شیئے بھائیوں میرے رسول اللہ چونکہ میں نے اس مظلوم مظلوم کا فران پیش کیا ہے کہ جس نے دنیا کو بتایا تھا سر کار دو نیزے پہ چڑھا دو لاش پامال کر دو لیکن حسین کا اعلان ہے کوئی مجھ ایسا مثلی لا یبائیو مثلہ کوئی مجھ ایسا یزید جیسے کے بیعت نہیں کر سکتا وہ پیغام حسینیت دینا ہے میں نے آئیے میرے ساتھ مل کے آپ نے جو قرآداد پڑھی گئی ایک ایک لفظ کی میں تائید کرتا ہوں پورے مجھوے کے دل کی آواز ہے قائد محترم نے اپنی میڈیا ٹاک میں آج کومیٹی چوک میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے ان کا بیان پوری قوم کی سٹیٹمنٹ ہے ایک اٹھ بھی شنی ہٹیں گے نہ حقوق سے نہ عقیدے سے میرے مولا نے کیا فرمایا تھا کوئی مجھ جیسا اس یعزید جیسے کے بیعت نہیں کر سکتا بہت گرمی ہیں آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ چند کلی مڈ سے آئیں گے مجھے بھی سفر بھی جانا ہوگا لیکن ایک بی بی شام سے آئی ہے ایک بی بی بقیہ چھوڑ گیا آئی ہے میرے عزدار قائد کا عزدار بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے ہمارے مرگل مولا ان کومیٹی کے کلیویں شداد بخاری ساں موجود ہیں علماء کرام کشی فرما ہے سونے سے سارے آئے ہوئے ہیں ایک بات پتا ہے اگر مجھے جب حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا یعزید جیسے کے بیعت نہیں کیا مطلب ہے کوئی حسین جیسا ہے نا حسین جیسا آج بھی پردے غیبوں پر موجود ہیں اور میں اعلان کر رہا ہوں ہٹ جائیں گے امام زمہ درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے پردے والے وارث نے ہم سب کو بچایا ہوا ہے پاکستان کو بچا رکھا ہے پورے دنیا کو بچا رکھا ہے لہٰذا آج سارے میرے ساتھ ملتے ایک اہد و بیمان کرو وقت ہی اتنا ہے قرار داکتے ایک ایک لگ میرے دل پر نقص رقم ہو گیا ہے آپ نے بھی سن ہوگا ایجنسیوں کو بھی دیں گے ہم پورے پاکستان میں انٹرنیو میڈیا آئے ہوا ہے سب کو دیں گے فقط ایک جملہ مجھے کھنی کے جازے دیجئے حسین نے کیا فرمایا تھا کوئی مجھ جیسا یجید جیسے کی بیعت نہیں کرسا اسی لئے ایک ہندو نے کہا تھا کہ دنیا کے سب یزید سن رہے ہیں آپ لوگ زیادہ زمار آپ کو زیادہ نہیں بٹھانا ہے بہت دیر ہو گئی ہے دنیا کے سب یزید اسی غم میں بڑھ گئے دنیا کے سب یزید آپ میرے تطور رکھیں یہ ایمبولینس ماتنی کو لے گیا ہے اس کا کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا تھا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں لیکن خیالے خالی ہونے کے بعد یہی سے بابا جا رہی ہے کوئی بات نہیں یہ حسین کے نام پہ آئی ہے نا چاہے جو مرضی ہو لیکن آپ نے میرے سے متوجہ رہنا ہے اگر آپ میرا پیغام ایک منٹ میں سننا چاہتے ہیں ہر طرف توجہ ہٹائیں دون ہاتھ اٹھا گئے لگے یہ آپ یا سارت الحسین جس کے بھی ہاتھ ابباز کی امان شرمانہ نہیں ہے تم رئیس کے پتر نہیں ہو یہ غریب کا ماتم ہے ہاتھوں پہ گئے لگا کیا سارت الحسین شینیہ شزیدیہ کل ایمان آرہ ادھری اٹھائیو مسلمان گر ہندو کے شیر ہیں شیر مصر تو ہی پڑھنے آپ جا کے رہے ہیں نا شاہ جی کیا کہا تھا ہندو نے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم نے مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی آج بھی انشاءاللہ ہم تیار ہیں سارے کے سارے ہمارا مرکز فلا والا ہے عزا والا ہے غربت سادات والا ہے احترم حضیت والا ہے مرکزیت والا ہے ہمارے مرکز نے ہمیں شیلان کیا ہے ہم پاکستان کے دوست ہیں جو پاکستان کا دوست ہے ہمارا دوست ہے جو پاکستان کے دشمن ہے ہمارا دشمن ہے ہم یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں نہ حسین نے کسی بیعت کی نہ حسین والے کسی شزید کی بیعت کریں گے اگر آپ تیار ہیں تو آئیں میرے ساتھ رہن و پیمان کریں میں بتانا چاہتا ہوں حسین کون ہے ہاں اب بھی جو منار عظمت و حسین ہاں اب بھی جو منار عظمت و حسین جس کی نیدہ ہمر گیا دعوت ہے وہ حسین جو اب بھی مہدر سے محبت ہے وہ حسین آدم کی جو دلیل شرفت ہے وہ حسین آپ سارا مطلب ہے آدم کی جو دلیل شرفت ہے وہ حسین واحد جو ایک نمونہ ہے زبہ عظیم کا اللہ رہ انتخاب خدا حکیم کا حسین نے کربلا سجائی تھی زینب نے شام سجا دی آئیں میرے ساتھ ایک دفعہ اور وعدہ کر لیں شام دھل گئی ہے عزدہ دارو شام کی ملکہ کربلا آگئی ہے شام کی شہزادی کربلا آگئی ہے زیادہ نہیں زحمت دینا اگر رونا سکو حائل ضرور کر دینا اس لئے آج عزدہ دارو زینب کے بھائی کا چہلو میں کسی نے مجھے کہا اکبر کی شہادت پڑھنا اکبر کا چہلو میں ایک جوان آیا کہتا ہے قاسم کی شہادت پڑھنا ایک بچہ آیا ازغر کی شہادت پڑھنا ازغر کا چہلو میں عزدہ دارو میں کس کس کا چہلو پڑھوں آج زینب نے کہا تھا میں زندان شام میں حسین کے ماتل کی بنیاد رکھے جاؤں گی یعزیز سے کہو سچاد جب سے بھائی گیا ہے ہم رو نہیں سکے ہیں ہم رو نہیں سکے ہیں ہم سکون سے چین سے ماتل کرنا چاہتے ہیں زینب کو مکان خالی کر کے دیا گیا تم اتوساقبہ کی روایت ہے تین دن عزدہ دارو حسین کا ماتل ہوتا رہا آج چہلو میں نا حسین کا تین دن زینب نے بھائی کا ماتل کیا یعزیز نے کچھ سر بھیجوائے عزدہ دارو زندان میں سر آئے نا جب قید خانے میں اب یہ قید خانہ نہیں تھا یہ عزا خانہ بن چکا تھا سر آئے ایک تیرہ سال کے بچے کا سر آیا ام فروہ کے بڑی آقا سے میرے لار عزدہ دارو اٹھارہ سال کے قریے جوان کا سر آیا عزدہ دارو لعنہ آگے آمر اکبر بیٹا تجھے دیکھنے جو نظر طرف ہو گئی ہے ہاتھ نہ بات ہو عزدہ کس کس کا نام میں ہوتا دارو سب یہ عباس کا سر آیا تھا عباس کا سر آیا ام نے کلسوم آتے بڑھی آزدہ دارو لیکن دو ایسے سر آئے جنہیں اٹھانے والوں کوئی نہیں پھیادا دارو گئے جہاں سلام ہوتا دارو گئے زندہ کہتا ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ ان بچوں کی ماں مر گئی کہا نہیں ان بچوں کی ماں زینب دکھیا زندہ ہے میں نے اکبر پر صدقہ کر دیا تھا ادھادارو آؤ میرے ساتھ ملکے تھوڑا اور پرزو دے لو اب اے جلوس امام برگ حفاظت علی شاہ پہلی مخلق کرن مبوس آیا شہیطانِ کربلہ جلوس آئے گا شاہ چنچدار سے آئے گا یہ سارے جلوس قدیمے کے ختم ہو جائیں گے سب چلے جاؤ گے ایک برقے والی بی بی نہیں جائے گی ایک ہتھکڑیا والا قیدی نہیں جائے گی سب چلے جاؤ گے سب کا سوق بڑھ جائے گا سوق بڑھنے کا نام آیا بخاری صاحب ایک مومنوں نے قسم دی ہے اس دخیہ کا نام بتانا جس کا سوق نہیں بڑھا جادا رہا آتو سوق بڑھا لیں گے اس بی بی کو سوق نہیں بڑھے گا آؤ اس کا ذکر سلو اس لئے ایک مومن کو ازغر کا غلام آیا ہے ازغر کا غلام ہے علی بھائی ایک چملے کی ساتھ تنگہ میں آئے میرے ساتھ ملک پورسہ دے لیا وہ کون بی بی ہے جس نے واتہ کیا حسین سے کربلا سے جاتے ہوئے سر تاج رباب جا رہی ہے جب تک زندہ دے گی نہ تھنڈا پانی بھی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی اجاداروں سب آگئے مدینے سب کا سوق بڑھ گیا رباب کا سوق نہیں بڑھا مختار نے پیغام بھیجا سیدہ سجاد ازغر کی ماں سے کہو ازغر کا قاتل حرمالہ میرے مار دیا ہے اب تھنڈا پانی پیلو اب سائے میں چلی جاؤ اجاداروں جب سیدہ سجاد کا بیغام بی بی زینب نے پہنچایا رباب نے کہا میں کیسے پانی پھیلوں میں کیسے سائے میں چلی جاؤں میں اپنے سرطان سے وعدہ کر کے آئی تھی ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا رباب بھاوی امام وقت کا حکم ہے امام وقت کا حکم ہے پورا امام وقت دے رہا ہوں آج کا جو امام وقت ہے امام وقت کا حکم ہے ایک مرتبہ رباب نے رو گے لی بھائی ایک مرتبہ سجاد سجاد سے کہا کہ جناب زینب سے کہا جا کے سجاد سے کہو امام وقت سے کہو ایک بات میری سجاد مان لے دوسری بات میں سجاد کی مان لوں گے آج کا حال پہ کہنا تمہارے بس مہنہ جادا رہا میں نہیں کہہ رہا سر کا ماتب کرو اتنا سن لو کیا کہا رباب نے امام وقت سے کہو زینب نے کہا امام وقت حکم پہنچایا کیا گزاری پہنچا ہے رباب کہہ رہی ہے کہ تھنڈا پانی میں پیلوں گی خون دونا تم چھوڑ پانی میں پیلوں گی خون دونا تم چھوڑ ساہ میں میں چلی جاؤں گی خون سجادے کمر پہ ہاتھ رکھا زور سے رکھا ہائے شام کا بازا ہائے شنابی کا دربا ہائے جینب کا پردہ اور آخری جملہ کہہ رہا مجھا رہا میرے اندر طاقت نہیں رہی ادھا گار میرے مولا کے دور ہاتھ نہ بھال ایک مرتبہ ایک طرف سے زینب نے پکڑا دوسری طرف سے سجادے پکڑا رباب کو لے کے چلے دھوب میں بیٹھ کے غریب کا ماتم کرنے والوں ایک پیر سائے میں تھا ایک پیر دھوب میں تھا رباب کی گردن گر گئی زینب نے نت پہ ہاتھ رکھا اے مختافو میرے اس کا دوالو تم زینب کے پردہ کے محافظ بڑھو گے نا ایک مرتبہ زینب نے نفس ہاتھ رکھا اِنَّ لِلَّهِ وَا اِتْنَا ہی رَحِ رَاجَو اجادارو تیاری کرو ماتم کی زنجیر کا ماتم ہوگا پوچھا دیں گے اجادارو جب زینب نے نفس ہاتھ رکھا سجاد بیٹا چھوڑ گا جو خوبیمہ کیا ہوا ازغر کی ماں ازغر کے پاس چلی گئی ہے ازغر کی ماں ازغر کے پاس چلی گئی ہے اے میرے مولا قیددار ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد بیٹا سجاد بیٹا ازغر کی ماں زندہ نے شام میں کوئی چھپا کے رکھتی تھی ازغر کی ماں زندہ نے شام میں کوئی چھپا کے رکھ کسی کو دکھاتی نہیں تھی کھولتی تھی دیکھ کے روتی تھی آج رباب نہیں ہے آپ دیکھیں رباب کی درسی میں کیا تھا مر جاتا تھا دارہ چھوڑا نہ کہتا گھٹی کو کھولا گیا ازغر کے چھولے کی جائے ہوئی لگی رباب کلے جیسے لگا پرسہ ہوا تمام آتمہ حسین پرسہ ہوا تمام شہ مسرقین کا چہلوم ہوا تمام شہ مسرقین کا سب ملکے آج دی دیا پرسہ حسین کا ملکے کہا ہائے حسین یا 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 حسین موسیقی